ہمیں بھوتوں سے بہت دھائے لگتا ہے صحیح ہے نا جانتے ہیں بھوتوں کا کیا رہ سے ہوتا ہے بھوت جو ہوتے ہیں وہ ہمارا بھوشیہ خراب کر دیتے ہیں بھوت کال میں جو بیچ جاتا ہے اسے ہم بھوت سمجھتے ہیں اور اپنے جیون کو ویعت کر دیتے ہیں رات کو جو سپنے آتے ہیں ہمیں واجتہ میں وہ امکہ کوئی ارث نہیں ہوتا جتنا گندہ ہم سوچتے ہیں جتنا گندہ ہم دیکھتے ہیں وہ ہی رات کو ہمارے سپنے میں آتے ہیں واجتہ میں بھوتوں کا کوئی مہتو نہیں ہے جیون میں جس نے جنم لیا وہ ایک دن یہ شریع چھوڑ کر دوسرے کپڑے پہن لیتا ہے کہنے کا ارث ہے کہ ایک جگہ مرتی ہوئی تو دوسری جگہ جنم ہو جاتا ہے اور انتو ہم بھائے میں جیتے رہتے ہیں کہ کبھی کوئی بھوت ہمیں چپڑ نہ لے اور ہمارا نقصان کرتے ہیں رات کو بھیانا گھینانا سے سپنے آتے ہیں ایک بار کی بات ہے ایک گاؤں میں ایک پتی پتنی رہا کرتے تھے پتنی جو ہے کم ہی آئیوں تھی جو وہاں کو دو دین مورس ہوئے تھے پتنی بہت بیمار رہتی تھی پتی دیو سے ایک دن کہنے لگی کہ مان لو اگر میری مرتی ہو جائے تو تم کیا کرو گے پتی ویچارہ کہنے لگا کہ میں تم سے بہت اتیادی پریم کرتا ہوں اگر تم مر جاؤگی تو میں سمپونڈ جیون کوئی بیوار نہیں کروں گا یہ ہے بار ایک سال کے پسچات اس کی پتنی کی مرتی ہو جاتی ہے دو تین سال تک تو پریمی کوئی بیوار نہیں کرتا اس کے بارے میں سوچتا نہیں پرنتو ایک سمیوے بیوار میں گیا ہوا تھا وہاں پر اسے ایک سندر سستری سے پریم ہو جاتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کاش میرا اس سے بیوار ہو جائے وہ اپنے گھر والوں کو اس سندر سستری کے گھر بھیجتا ہے کہ میرا بیوار کرا دے اور بیوار کا پستاو ان لڑکی کے گھر میں بھیجا جاتا ہے اب سگائی ہو گئی ادھر پریمی بہت پریشان رہنے لگا رات رات کو اسے سپنے آنے لگے کہ اس کی پریمی کا آتی ہے اور کہتی ہے دھوکے باج تم نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ سمکون جیون بیوار نہیں کرو گے پر تو آج ایک سندر سستری کے آگے فسل دے یہی ہوتا ہے نا اب وہ اندر ہی اندر دکھی رہنے لگ گیا دھیرے دھیرے اس کا من کسی کام میں نہ لگے تو ایک دن اس کے مطر نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا پرابلم ہے آپ کو تو پریمی کہنے لگا دھائی میری نئی سگائی ہو رہی ہے پر انتو میری پرانی پتنی میرا پیچھا نہیں شوڑ رہی روز رات کو سپنے میں آتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ تم نے مجھے سا دھوکہ کیا ہے اور میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں اور میں بہت ڈر چکا ہوں دوست کہتا ہے ایک پریت آتما نے ہمارا جیون ہو چکی ہے لیکن اس کی آتما آج بھی مجھے پریشان کرتی ہے اور میری سگائی ہو چکی ہے تو میں سگائی کروں کی نہ کروں آپ آدیش دیں گروہ ورمسکرائے اور کہنے لگے بچہ ڈروں مات اس کا اپائے ہے اگلی بار جب ہے آتما آئے تو اسے کچھ چاول کے دانے گننے کو دے لینا اور اس سے کہنا ہے اگر میرے پرشنوں کا اتر دے دیا تو میں بھی سمپور جیون دوا نہیں کروں گا اور اپنی سگائی بھی توڑ دوں گا رات کو ایسے ہی ہوا آتما آئی اور کہنے لگی مجھے پتہ ہے تو ماجیک سنس سے مل کے آئے ہو مجھ سے چھٹکارا چاہتے ہو نا نئی بیوی جو مل جائے گی پتی نے کہا کہ اگر تم میرے پرشنوں کا اتر دے دو تو میں تمہارے ساتھ ہی چلوں گا وہاں پر بورے میں یہ ہوں کے دانے تھے اس نے ایک ہاتھ مارا اور ایک مٹھی یہ ہوں ہاتھ میں رکھ لے اور پریت سے پوچھنے لگا کہ بتاؤ اس میں کتنے دانے ہیں وہاں پریت آتما وہاں سے نو دو گیارہ ہو گئے چانتے ہیں اس کے پیچھے کا کیا رہت سے ہے جو دن بھر ہم لوگ سوچتے ہیں وہی ہمارے دماغ میں بھرا رہتا ہے اور وہی بھوٹ بن جاتا ہے دن بھر جو بھی ہم سوچتے ہیں اچھا یا برا وہ رات کو ہمارے سپنے کے روپ میں ہمیں سکھائی دیتا ہے کئی لوگوں کا جیون تک برباد ہو جاتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ کمجور دل والے رات کو ہورر مووی بھوٹیا فلم نہ دیکھیں تو جیون میں کوئی بھوٹ کا مہتر نہیں ہے جو کچھ ہے وہ بھوش میں ہے بھوٹ میں کچھ نہیں بھوٹ کا نام نہ لیجیے بھوٹ کا مطلب کچھ نہیں ہوتا اگر ہم سارا دن بھوٹ کے بارے میں سوچیں گے جس پرکار سے یہ منوشر اپنی پتنی کو بچن دیئے تھے کہ تم اگر مر بھی گئی تو میں بھوٹ نہیں کروں گا پرانتو انہوں نے کچھ سمیں پشچا جب بھوٹ کی سوچیں تو ان کی پتنی کا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہیں ان کو ستا رہا تھا ان کے من ہی من میں یہ بھاونہ تھی کہ اب میری پتنی مجھے پریشان کرے گی ان یا تھا بھوٹ کا مطلب کچھ نہیں ہوتا جو کچھ ہے وہ ست ہے اور ست میں بھوٹ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں